اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان سے محبت کرنا ان سے دوستی رکھنا ان سے تعلق قائم رکھنا باقی رکھنا اور اس محبت میں کسی بھی درجے میں کمی نہ آنے دینا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نصیحت کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اہل بیت کے سلسلے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ تم میرے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا چاہیے ان سے دوستی اور تعلق قائم رکھنا چاہیے یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے حق نمبر دو ان پر درود و سلام بھیجنا اسی لیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں جو بھی درود شریف کے الفاظ ہیں مختلف الفاظ اور ایک جو مشہور ہے درود کے الفاظ جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پھر پورا درود اور اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد ہم جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام رحمت کی برکت کی دعا کرتے ہیں وہیں آپ کے گھر والوں کے لیے اہل بیعت کے لیے بھی رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجتے رہیں نمبر تین صدقہ کا مال ان کے لیے حرام سمجھنا جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ لوگوں کا میل کچل ہے وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحمد وَلَا لِعَالِ مُحمد اور یہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے ہمیں بھی یہی سمجھنا ہے یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ صدقہ کا مال ان کے لیے ہم حرام سمجھیں کیونکہ یہ لوگوں کا میل کچل ہے حق نمبر چار اگر ان کی عزت پر کوئی داغ لگاتا ہے ان پر کوئی حرف اٹھاتا ہے ان کے بارے میں کوئی اپنی زبان دراز کرتا ہے تانو تشنی کرتا ہے غلط الفاظ غلط جملے بولتا ہے ان کا تذکرہ غلط انداز میں کرتا ہے تو ایسی صورت میں ان کی جانب سے دفاع کرنا ان کا ڈیفنس کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں اور ایسے لوگوں کی بولتی بند کریں ایسے لوگوں کی زبانوں کو پکڑ لیں ایسے لوگوں کے قلم کو ہم روک دیں جو اہل بیعت کے سلسلے میں اپنی زبان دراز کرتے ہیں یا ان پر اگلیاں اٹھاتے ہوئے ان کے سلسلے میں غلط الفاظ اور غلط جملے ادا کرتے ہیں حق نمبر پانچ ان کو ان کے مقام پر رکھنا اور ان کی محبت ان کے مقام ان کے درجے میں افرات اور تفریت کا شکار نہ ہونا یعنی نہ ہی ان کے مقام کو کم کرنا نہ ہی ان کے مقام کو بڑھا دینا غلو سے بھی کام نہیں لینا ہے ان کی محبت میں آ کر کے حد درجہ تجاوز نہیں کرنا ہے کہ ان کو ان کے مقام سے اٹھا کر کے اونچا کر دیا جائے جیسا کی شیعہ وغیرہ یہ حضرت علی فاظمہ حسن حسین کو مصیبت کے وقت پکارتے ہیں انہیں معبود سمجھتے ہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں یا علی المدد یا حسین المدد کے نعرے لگاتے ہیں یہ غلو ہے ان کی شان میں اور یہ شرک ہے یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے تو اہل بیعت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے مقام پر رکھیں ان کو ان کا مقام دیں جس مقام کے وہ مستحق ہیں ان کے مقام سے نہ ہی انہیں نیچے کریں اور نہ ہی اوچھا اٹھا کر کے اوپر کسی اور مقام تک ہم پہنچائیں نمبر چھے اگر مسلمان کہیں جنگ کرتے ہیں اسلام حکومت ہے اور جیسے پرانے دور میں جنگیں چلا کرتی تھی مسلمان کامیاب ہو جاتے تھے مال غنیمت ہاتھ لگتا تھا تو اس مال غنیمت میں سے پانچوہ حصہ اللہ کے رسول کے نام پر نکالا جاتا تھا اب آج کے اس دور میں اگر اس طرح کی نوبت آتی ہے تو یہ پانچوہ حصہ نبی کے گھر والوں کے لیے تیار کرنا خمس یعنی پانچوہ حصہ ان کے حوالے کر دینا یہ ان کا حق ہے حق نمبر ساتھ اور آخری ان کے خاندان کو یعنی اہلِ بیعت جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بنو حاشم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے تو اس خاندان کی افضلیت کو تسلیم کرنا کہ یہ تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ایک حدیث کے اندر بیان کیا تھا کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانا کو چنا کنانا سے قریش کو قریش سے بنو حاشم کو اور بنو حاشم سے اللہ نے میرا انتخاب کیا تو بنو حاشم یہ جو خاندان ہے اس کی افضلیت ہے اس کا مقام و مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے جو ایمان لائے اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان کی وجہ سے جو ہے ان کا مقام اوچا ہے خاندان کی وجہ سے نہیں اوچا ہے لیکن خاندان افضل ہے برتر ہے اس لئے اس افضلیت کو تسلیم کرنا یہ بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے تو یہ اہلِ بیعت کے چند حقوق ہیں جن کا تذکرہ علماء کرام نے کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اہلِ بیعت کو ان کے حقوق دیتے رہیں اور ان کے حقوق میں کسی بھی درجہ ہم کمی نہ کریں اللہ رب العزت ہم سبی کو اہلِ بیعت کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن